السلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں ایک بہت کمال کا ٹوٹوریل آپ کو ٹائٹل سے آئیڈیا تو ہو ہی گیا ہوگا میں نے کیا شیئر کیا ہے پھر بھی میں آپ سے شیئر کر دیتی ہوں میں نے آج کر رہی ہوں کریئٹ آلیا بٹ کی نیو مووی کا جو آئی میک اپ لپ ان کا ہوا ہوا تھا میں وہ سیم کر رہی ہوں جن میں انہوں نے رول کیا تھا گنگ بائی کا تو سب سے پہلے میں اپنی آئی بروز کو فل کر رہی ہوں آپ بھی سیم اسی میتھرڈ سے اپنی آئی بروز کو فل کر لیں اگر آپ کو آئی بروز فل نہیں کرنا تھا تو میری پریویس ویڈیو میں بلکل ڈیٹیل کے ساتھ آئی بروز فل کرنا میں نے سکھایا ہوا ہے آپ وہاں سے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس کو واش کر سکتے ہیں اور آئی بروز کو فل کرنا سیکھ سکتے ہیں اور آئی بروز کو فل کرنا اب میں نے فائل کرنا ہڈا میں نے فائل کر آئی بروز فل کرنے کے بات کو بھی آئی بروز Mā cares بلنڈھ لیں کروں نے فائل کریں تو جو جو شیڈز میں نے پلائے کرنے وہ میں نے آپ کو شو کر دیا آپ کو ہی پیلٹ یوز کر سکتا ہے آپ کے پاس جو پیلٹ موجود ہے آپ اس سے بڑھ کرو سب سے پہلے میں ایک لائٹ سا کلر لے رہی ہوں اور اسے میں اچھے سے اپنی آئیس پر بلینڈ کر رہی ہوں لائٹ سے کلر سے آپ سٹارٹ کریں تو آپ کا میک اپ زیادہ اچھا انہینس بھی ہوتا ہے اور بندے کا اپنا کرنے کا طریقہ ہے کچھ لوگ ڈارک کلر سے انہینس کرتے ہیں میک اپ کو کچھ لوگ لائٹ کلر سے تو اگر آپ ڈارک کلر سے کرنا چاہتے ہیں میک اپ کو انہینس تو ڈارک سے بھی کر سکتے ہیں اب میں اپنی آئی لڈ پر ایک شمری شیڈ اپلائے کر رہی ہوں لائٹ سا گول ہے یہ شمری شیڈ بہت زیادہ شمری شیڈ نہیں اپلائے کرنا کیونکہ آلیا بٹ کی جو آئی میک اپ لکھ تھی اس میں اتنا زیادہ شمری شیڈ اپلائے نہیں ہوا تھا پھر اس کے بعد ہم کریں گے کوئی بھی کاجل آپ یوز کر لیں لائٹ سا گول ہے وہ آپ نے اپنی آئیز کے نیچے پلائے کرنا ہے بلیک کلر کو آپ نے بہت ایزیلی ہینڈل کرنا ہے لائٹ لائٹ لگا کر اگر آپ بہت زیادہ ایک دم سے لگا لیں تو وہ جلدی بلینڈ بھی نہیں ہوتا اور زیادہ انہینس ہو جائے تو اسے آپ کم بھی نہیں کر سکتے پھر آپ کو ٹوٹلی اپنے دوبارہ میک اپ کرنا پڑتا ہے میں اپنی لائٹ لائش پر بھی بلینڈنگ کر رہی ہوں بلیک کلر کو لگا کر اگر آپ ایسی چھوڑ دیں گے تو وہ بہت برا لگتا ہے بلینڈڈ لک نہیں آتی تو بہت برا لگتا ہے آلیابٹ کے لک میں یہ بلیک کلر بہت زیادہ انہوں نے آئیز کے نیچے پلائے کیا ہے تو میں بھی سیم اسی طرح پلائے کر کے اب مسکارا یوز کر رہی ہوں اچھا مسکارا یوز کرنے کے بعد ویسے تو ہماری یہاں پر لک کمپلیٹ ہوگی ہے لیکن جب اپنی لائشز لگی کہ مجھے لگا لینی چاہیے فیک لیشز تو میں نے فیک لیشز اپلائی کر لی کیونکہ انہوں نے اپلائی نہیں کی ہوئی تو یہ آپ کی مرضی ہے اس کے بعد میں آپ کو شو کر رہی ہوں میں نے یہ والی لیشز لگائی ہے بہت ہی زبردست لیشز ہیں بہت ٹائم یوز ہو سکتی ہیں بہت فنکشنز آپ اس کے ساتھ گزار سکتے ہیں میں آپ کو اس کے واش کرنے کا ٹوٹوریل بھی شیئر کروں گی تو لیڈی لیشز اپلائی کرنے کے بعد ہماری آج ہی ٹوٹوریل جو ہے وہ ہوتا ہے کمپلیٹ تو ہم نے کر لیا ہے گنگو بھائی کے لکھ آلیا بٹھ کے جو لکھ ہے تو لیشز لگانے کے بعد مجھے تھوڑا سا فیل ہوا کہ یہ لیشز اوپر لگ گئی یہاں لائنر ہم نے اپلائی نہیں کیا تو مجھے انر کورنر پر تھوڑا سا لائنر میں نے یوز کر لیا تاکہ وہ اچھا لگے آپ کو بھی اچھی لکھ لگی ہوگی اور آپ لوگ ضرور اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا for more ویڈیوز انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں اور بہت انٹرسٹنگ اور اچھے اچھی لوگ شیئر کروں گی تب تک کے لیے ٹک